اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت غمہ السفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہو تمام بہن جیسے آپ لوگو بتائے گی چودہ ڈیٹ آنے والی ہے اور اس میں اللہ نے چاہا تو ہماری کون اوپن ہو جائے گی نہیں ہوئی تو بیس ہوگا بیس میں آپ کو بتائے خیصلہ محفوظ کرتے اس میں دو راستے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک وہ کہ نیب کا پر سیکوٹر بھی نہیں آ سکتا جج بھی چھوٹی پر ہو سکتا ہے یہ دو بات ہی ہاتھ رکھا میرے ہمیشہ اگلا ڈیٹ جو آئے گا وہ بھی پیرا دس پندر دن کے لیے دے گا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک چیز ایک ترمیم آیا صدر صاحب میں ایک ترمیم دیا تھا کہ بھائی یہ ترمیم ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہیں پاوے نواز شریف شاہبہ شریف حمزہ شریف پر اس خٹک شیخ رشید عمران خان مراج سعید عصد کیسر جو بھی ہیں ان کے لیے ترمیم آیا تھا جو ارب اور روپے کا کیس تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا ٹوٹل چالیس کروڑ کا کیس ہے ابھی تک ختم نہیں ہو رہا کس مقصد سے ختم نہیں ہو رہا کس بیس پر ختم نہیں ہو رہا کیوں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں نیب کوٹ کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے وہ ریزن سامنے آئے تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں پر تک کہ یہ چیزیں چلے گی چلے گی چلے گی آپ لوگوں سے چھوٹا سے التماس ہیں کہ آپ لوگ ایک پیار فارم پر ہو جائے جسے بھی ایک دو گروپ میں نے دیکھ لیے تھا ایک نیب انکویری گروپ سٹارٹ ہو گئے تھا ایک ہائی کوٹ ایکشن گروپ لیکن نیب ایکشن گروپ اور ہائی کوٹ ایکشن گروپ یہ دونوں بھی بن گئے کافی میسج آئے تھے میں تو آپ کو پتے زیادہ میسج سنتا نہیں ہوں باہر گروپ کیا اپنے گروپ کیا سنتا اپنے گروپ گروپ کا جواب دیتا ہوں اب یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کوئی لوگ یہی کرے کہ آئی سیل سے نام نکالنے کی لیے ادم بھائی وہ جلدی کر رہے وہ باگ رہے ایمپوسیبل یہ ہوئے نہیں سکتا کہ آئی سیل سے وہ نام نکل کے باگ جائے مجھے ابھی پتہ نہیں دلوں کا حال اللہ جانتا ہے میں کسی کو یہ برا بلانے نہیں کہہ سکتا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے ابھی آپ لوگ کے رائے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں زیادہ نائیٹی فائی پرسن یہی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ سیل سے نام نکل جائے گا تو چلے باگ جائے گا مجھے پتہ نہیں چیزوں کا انہوں نے میں ان چیزوں سے اگری ہو ٹھیک ہے بقائے آپ لوگ کو کام ہے آپ لوگ کا کیسے لگ ہے ہم پتہ ہم وہ قوم ہے کہ سو روپے کے لیے بھی کوئی قتل کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے دیکھے یہ تو کھڑوں روپے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لوگ دمکیا دے رہے ہیں ہماری بیبیوں کو دمکیا دے رہے ہیں بارہ بارہ چودہ چودہ مہینے سے لوگ گروں میں بھی نہیں جاتے ہیں مجھے پتہ تین چیزوں میں دیکھ تو یہ چیز ہے لیکن یہ کوٹ کیوں نہیں دیکھتے یہ سوال کیوں ہمارا اکیل کیوں نہیں اٹھا رہا میں تو اپنے اکیلوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ زیادہ صاحب کی طرح اکیل کو میں نے دیکھا نہیں ہے پٹان بندہ تو لیکن ایک اماندار بندہ تھا اپنی پیسوں کے لئے نہیں لڑ رہا تھا اپنی عوام کے لئے لڑ رہا تھا میں یہی بار آپ لوگ سے کہتے ہو کہ ہمارا وکیل کے پاس زبان نہیں ہے کہ بھائی ایک ہیرنگ کریں ہیرنگ بھی یہی بات کریں پہلے جب ایک کس دن دیا آپ کو آپ نے بولو کہ ہائی کورٹ ہے یہ تاریخ آپ اتنا لمبہ کیوں دے رہے ہیں کس مقصد سے دے رہے ہیں کس بیس پر دے رہے ہو کیوں اتنا کس دن دے رہے ہو کس وجہ سے یہ تو ہونا چاہیے تھا نا وکیل کو ہونا چاہیے تھا اپنا لیگل ٹیم کو ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہوا سب خاموش سب خاموش وجہ غریب دلیل ہوں گے غریب خوار ہوں گے غریب کو لوگ دم کیا دے رہیں گے غریب کے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے غریب آخر کر رہے کیا مجھے یہ بتا اپنے لئے پیٹرول دالے اگ لگا ہے اس چیزوں کے لئے اپنے بہت یہ لوگ تو کر رہے تھے کشیہ کر رہے تھے اپنی بی بیوں کو تھلاک دے رہے تھے بہت سریزن آئے میں نے کانٹرول کی انیس مہینے ان غریبوں کا آواز میں نے اٹھایا تھا انیس مہینے کیوں کب تک اٹھاؤں گا یہ مہینہ ہے میرا میں تو پھر آواز نہیں اٹھا سکتا ہوں میں بھی تک گئے ہوں انسان ہوں اپنے بچے اپنے فیملی ہیں انیس مہینے سے میں ان کو چھوڑ کے ہمارے بچوں گا میں کہتا ہوں کہ قسم خدا ہے کہ میرا سال کا بڑا بیٹا تھا اتنا لائق تھا نا جب میں ادھر جاتا تھا ہر چیز سے بہتا تھا ابھی بھی لائق ہے لیکن جب سو نمبر لے تھا ابھی پچند میں لے رہے میں کیوں لوں کیوں پچند میں لے رہے کیوں یہ میری خوب کتائی ہے میری کتائی ہے کہ میں نے آپ لوگ انیس مہینے سپورٹ کے تپنے بچوں کو انیس مہینے چھوڑ دیا صرف آپ کی بچوں کے خاصے لیکن ہم لوگ کیا کرے ہمارے ببنے بچے تو آئی تینگ دس لاسٹ مائی دس منت آئی تینگ مائی لاسٹ انشاءاللہ اس مہینے کے بعد میں بھی اللہ حافظ کہوں گا آپ کو کیونکہ آخر وقت تھا بس لڑ گیا ہو ابھی یہ مہینہ اللہ نے چاہا تو اس میں بہتری آئے گی ورنہ پھر یہ تاریح ہے ڈیلے وغیرہ یہ جب تک وکیل صحیح نہیں ہوگا میں بہترین وکیل نہیں ہوگی اس سے مران چھوڑا زیادہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک دلیر وکیل تھا لیکن حرام توب اس کے انگرات تھا جس سے وکیل کو حرام توب آتا ہے حرامی پنس سیکھتا ہے تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بھائی بس ڈنگ 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 بس گیا تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ قسم ادا کی باہر بندہ پریشان ہے میں ابھی ایک بندہ نے مجھے بولا کہ ایمان بھائی میرے بہن کی اکیس ڈیٹ کو شادی ہے چھوڑا کوئی کون نہیں ہو تو میں نے اپنے اوپر ٹرول ڈالنے اور کوشی کرنا ہے اسی کے دن اسی دن جس دن میری بہن کی ڈولی اٹھے گئے اس دن میرے جنازہ اٹھے گئے یا پاکستان پروجیکٹ ایک نیمبر مجھے کیا رہا تھا تو میں کیا کروں مجھے تو خود وہ میسیج سن سن کہ میں ان کو راضی کر رہا تھا کہ جس دن میری بہن کا ڈولی اٹھے گا وہ اس دن پر میرا جنازہ اٹھے گا جیل پاکستان کی پروجیکٹ ایک غریب ایک مسکین ٹیک کیا بتاؤ میرے آنکوں میں تو پیراس ہوا جاتے ہیں موشن میں ہو جاتا ہوں کھوٹو کو چاہیے اپنے وہ عدیہ کو چاہیے کہ جو ترمیم آپ نے کیا تھا وہ واپس کر لو پھر ہم کو نہیں چاہیے سے ترمیم میں پھر جب تین مہینے ہم لوگ انصاف نہیں ملتا ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہم لوگ خوار ہو رہے بی بی کی گالی بائی کی گالی بات نہیں کیا 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 سوچ رہے لو میں تو میسیجیں سن سن کے میرا تو قسم خدا کی بے جب پڑ گیا تھے تو یہ آپ لوگ آئے ایک پلیٹ فارم پر اپنا آواز خود اٹھائے میں میرا دل کا زور نہیں ہے میری جانے میں نے جو کیا تھا بہت بڑا کام آپ لوگ کے لئے تھا ایک جو ترمیم آیا تھا اس سمین اپ لوگ کو چودہ سال کی زدہ سمین اپ لوگ کو بچا ہے چودہ سال کا جو سزار تھا آدم امین کو بچا ہے آل پاکستان پروجر کو بچا ہے تو یہ چیز آپ کو خود دیکھنا چاہیے آپ لوگوں نے خود یہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے میں آگے اور نہیں جا سکتا آپ لوگوں کے ساتھ اس مہینے کے بعد اس میں ہو گئی تو ٹھیک ہے اپنا آواز خود اٹھاؤ ایک لیٹ فارم پر آؤ پوچھو ہائی کوٹ سے پوچھو نیپ کوٹ سے پوچھو ڈی جی نیپ سے پوچھو اپنے دیہ سے پوچھو کہ بھائی آخری ریزن کیا ہے عدالتوں کے سامنے اپنے بچوں کولا کے پر ٹرول ڈال کی آگ لگائے یہی بات ہے اور تو کچھ نہیں رہ گیا تھا ہمارے پاس تو آپ لوگ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے کچھ رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت اپنے عدالتوں سے بھی پوچھتا ہو اپنے عدلیہ سے بھی پوچھتا ہو اور اپنے اللہ سے بھی پوچھتا ہو کہ اللہ آپ نے جس مشکلات میں ڈالا ہے اس سے آپ ہم تو نکال سکتے ہو یہ اقیل اور یہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہر بند اپنے پیسوں کے لالچ میں ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ آگیا تھا وہ آگے جانے کی کوشش کرے گا تو بس نہیں ہو سکتا جب تک ابھی بچوں کی پیپر بھی سٹارٹ ہونے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے میں بالکل زیرو جاؤں گا نہ کوئی وایس آئے گا نہ کوئی ویڈیو ہے ہی میں تو یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہر چیز بہتر ہو جائے یہ مہینہ ہمارے لیے لاسٹ ہو میں یہی دعا کرتا ہوں ہم آل پاکستان بوجھے کے ساتھ کرے ہیں شانہ بشانہ آدم امین کے ساتھ کرے فیصل ایوب کے ساتھ کرے آپ لوگ کے ساتھ کرے گا غلط کام کوئی کرے گا غلط آواز کے لیے میں برداشت نہیں کروں گا کسی کا پہ ہاں ایک پروپر گروپ بنی ہے جگہ جگہ میں اپنا آواز خود اٹھا سکتے ہو ہائی کوٹ جا سکتے ہو نیپ کوٹ جا سکتے ہو سپرین کوٹ جا سکتے ہو جہاں مرض ہی آپ جا سکتے ہو میں کسی کو روکنے والا نہیں ہوں ابھی جو تھا روکا تھا بس کرے گا آخر میں پھر جھوٹ ہو جاؤں گا میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے سچے آواز اٹھا رہو تو پھر میں جھوٹ ہو جاؤں گا اپنے لیڈروں کو پکڑوں میں لیڈروں کے اوپر اف آئی آر کاٹھو میں کہتا ہوں آپ کو اپنے لیڈروں کے اوپر اف آئی آر کاٹھو آپ نے پیسہ اٹھا ہے آپ نے ہم نے غلط راستے پر لے گیا ہے آپ جانے قانون جانے اف آئی آر جانے آپ کا تانہ جانے جو بھی ہو آپ خود بولو میں نہیں کہہ سکتا ہوں اپنے لیڈروں کو بھی توڑا سو زور دے دیں کہ ایک بند ہے آپ کیوں پر پریشرائز کر رہے آپ کو دم کی دے رہے اس کو یہی لیڈر تھا اس بندی نے مجھے بولا اس بندی نے مجھے اغمال کیا کہ بھائی اتنا پروفیٹ آئے کہ جنرلیٹر آئے پاکستان میں کون سے جنرلیٹر آ رہے ملک ریاض خود رو رہے بڑے بڑے بزنس مین رو رہے ہم لوگ پاکستان میں کیا ترقی کرے گا میں تو یہ سمجھ نہیں ہوں کہ پاکستان میں ترقی ہے نہیں پاکستان میں کوئی ترقی کر رہی سکتا جو بھی بزنس آئے گا اللہ اس میں جائے گا آپ کی قانون آپ کو چھوڑتے بزنس کے لئے آپ کی قانون آپ کو نہیں چھوڑتے بزنس کے لئے تو آپ آگے کیا ترقی کرو گے میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک وزیراعظم کیوں پر گولی چل جاتا ہے اور اس کے آٹھ دس دنوں میں اف آئیار درج نہیں ہو سکتا ہوا کہ پاکستان میں یہ قانون ہے آپ بزنس کیسے کرو گے ایک اف آئیار کی کوپی درج نہیں ہو سکتا اف آئیار درج نہیں ہو سکتا کسی تانے میں تو پیرا پاکستان میں بزنس کیسے کرو گے میں تو ہی سوچ رہا ہوں بہت کچھ آرے دل میں اور جس دن سے بڑاس نکل گیا تو قسم خدا کی ایک ایک کو لٹکا دوں گا یہ بات یاد رکھوں ایک ایک کو لٹکا دوں گا میں ابھی بھی کہتا ہوں پیار سے رہا ہوں اپنے لیڈروں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے عزت سے رہا ہوں اپنے انویسٹروں کے زیاد رہا ہوں آپ لوگوں نے کمیشن کہا ہے روڑوں روپے آپ لوگوں نے کہا ہے بس صرف فخر زمان تو نہیں کہ صرف فخر زمان بدلہ میں اور بھی لیڈر بدلہ میں بس آپ لوگوں نے صرف فخر زمان کے اوپر اونگلی اٹھا ہے کہ فخر زمان حرامی ہے فخر زمان یہ ہے فخر زمان وہ ہے فخر زمان نے یہ کی ہے جس نے پانچ کروڑ روپے لیا تھا وہ کدھر مردان میں گوم رہے جس نے ہم کو پس آئے جس وقیل نے لوگوں کو زلیل کیا تو وہ کدھر ہے اس وقیلوں کو بھی لیو کدھر گسیٹو عدالتوں میں کوئی نہیں کر سکتا وقیل تو وقیل ہوتا ہے نا انویسٹر انویسٹر کوتا ہوتا ہے بے غیرت ہوتا ہے انویسٹر کے تو عزت نہیں ہے کب تک یار یہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں بولوں گا یار چلو اپنے پاکستان کے لیے دعا کرو یہ جو حالاتی اللہ کرے بہتر ہو جائے اپنی جنسیوں کے لیے دعا کرے اپنی جو آنے والا مستقبل ان کے لیے دعا کرے رو رو کے تاجد نوٹ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ جس مشکلات میں آپ میں ہم کو ڈالائیں اتنی دعائیں تو ہم کرتے تھے تو ابھی ہماری پتہ نہیں خانقابہ میں امام بن جاتے تھے اتنی دعائیں ہم کر جاتے تھے لیکن نہیں دعاوں میں اثر نہیں دعاوں میں لذت نہیں دعاوں میں رو رو کے نہیں مانگتے کچھ ہماری بھی غلطی ہے کچھ داروں کو بھی غلطی ہے کچھ وکیلوں کو بھی غلطی ہے کچھ پتہ نہیں بس ہر بندے کا غلطی 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 پاکستان میں جو بھی رہتے اس غلطی ہے تو پیار پیارے بھائیو میں بار بار کے تو میں آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار ہے بہت بڑا مصیبت سے آپ لوگوں کو نکالے ہیں میں نے یہ مہینہ آپ لوگ ساتھ میں ہوں مجھے کافی کوپنی سوپر بھی آئی ہے لیکن میں نے بھی تک یہ نہیں ہوں دو تین کوپنی اور بھی آئی ہے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ارمان بھئی اپنا ٹیم دے تو اپنا لوگ دے تو لیکن میں نے کہا بھائی جس ٹیم میرا لوگ پریشان ہے میں ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتا ہوں احمد ہے تو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے یہ پیسے نکالیں گے اور اپنا پاکستان میں بزنس ٹار کریں گے جدر بھی جانا ہے پاکستان زندہ دعاوں میں یاد ہے